اس وقت کپتان رہود سرما بھی سرفراس خان کے ڈیڈیکیسن کے آگے نتمس تک ہو گئے اور خود جا کر انہیں ابھی وادت کیا جب انگلینڈ کے خلاف سوڑ لیک میں فیلڈنگ کرتے وقت بلے باج کا شوٹ رکتے ہوئے انہیں بول جا لکی آواز چوروں کی تھی سرفراس خان کو ترد ہو رہا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اسے ظاہر نہیں کیا اور واپس فیلڈنگ کرنے لگے لیکن آگے جو نظارہ دیکھنے کو ملا جان کا راب بھی بھا بکتا کے ساگر میں سرابور ہو جائیں گے جی ہاں دوستوں کافی لمبے وقت کے انتظار کے بعد سرفراس خان کو ٹیم انڈیا میں جگہ ملی سبح منگل کی جگہ فیلڈنگ کرنے بھی آئے پر وہ یہ بات جانتے تھے یہ موقع بار بار نہیں ملے گا انہوں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا اسی دوران اس شوٹ میں سرفراس خان انجورڈ ہوئے پر انہوں نے فیلڈنگ جاری رکھی رہود سرما بھی سرفراس خان کے اس ڈیڈی کیزن کو سلام کرنے خود چل کر ان کے پاس پہنچے اور انہیں ساباسی دی